میں یہاں پر صحافی کھڑے ہوئے ہیں یہ سب میری فیملی ہے میں ان سب پر شکریہ دا کروں گا کہ یہ میرے لیے آئے انہوں نے احتجاج کیا لیکن میں معمولی سا صحافی ہوں لیکن یہ سب لوگ جمع ہو گئی ہیں کیوں کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بات اصدلی ترکی نہیں ہے یہ بات صحافی برادری کی ہے مجھے ہسپیٹل میں بھی یہ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں سے کون ہے آپ کے ساتھ تو ادھر جتنے جنرلسٹ کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ سب میری فیملی ہے جو یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ میرے اپنے ہیں جو میرے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پچھلے دس سالوں میں ہمارے سامنے ہے کہ سلیم شہزاد صاحب کی شہادت ہو حامن بیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا علی حالی میں مطیولہ جان صاحب کے ساتھ پرمسار عالم صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ اسید علی طور کے ساتھ جو ہوا ہے اسی سلسلے کی کھڑی ہے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ سوال اٹھانے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے اپنے کام کو ایسے طریقے سے کرنے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے سچ بولنے والے کو یہاں پہ غلطہ سمجھا جاتا ہے جبکہ جو چوتے پولش کرتے ہیں جو خاموشی اختیار کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو یہاں پر بہت ہی بھوسن بنا کے بیش کیا جاتا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ہمارا شعبہ ہے صحافت کا جس کے لئے پاکستان کے صحافیوں نے بہت فیت بنا قربانیاں دی ہیں آج سے نہیں ہمارے پاکستان کے صحافیوں نے جنرل ایوب خان کی عامریت کا بھی مقابلہ کیا جنرل یایہ خان کا بھی مقابلہ کیا جنرل زیا کے دور میں کھوڑے بھی کھائے مشرف کے دور میں غائب بھی ہوئے لیکن آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا بیوٹے اور صحافی تنظیمیں اور ان کی قیادت اسی طرح بہادو سے کھڑیوی ہے اس طرح جنرل زیا یا جنرل مشرف کے سامنے کی ایک پر حملہ ایک پر حملہ ایک پر حملہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا